آلو کے فصل پر لاکت زیادہ موافظہ کم ہے کاشتکار سڑکوں پر آگئے کسان اتحاد کا حکومتی پالیسی کی خیلاف جرنگ کراس پر دھرنا مال روڈ پر ٹرافیک کے روانے شدید متاثر متحرین کا حکومت سے آلو کی قیمت نو روپے کی وجہیں بارہ روپے فیکلو کرنے کا مطالبہ کبھی لوڈ شیڈنگ تو کبھی پریشر میں کمی سوئی گیس کی ادم دستیابی سے ساندھا کے رہیشی انسیت میں مبترہ خاتین اور بچے سڑکوں پر آگئے سوئی گیس انتظامی کے خلاف احتجاد ناربازی سرکاری محکموں میں دفاتر میں اردو زبان رائش کرنے سے مطالبہ اہم فیصلے وکلا اپیلے اردو زبان میں دائر کریں حکومتی جواب بھی اردو میں ہی دیا جائے گا مجلس دفتری زبان کا ستائیس تالباد اجلاس تمام محکموں کے نام اردو میں آویزہ کرنے کی ہدایات محکم اکسائس نے بلدیاتی اداروں کو پراپٹی ٹیکس شیخ کی گرانٹ جاری کر دی بلدیہ عثمان لاہور کو انیس کروڑ تیرہ لاکھ روپے محصول دیسٹک کاؤنسل راورپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، میاوالی اور بکھر کو بھی گرانٹ جاری کرپٹ افسران ترقی کے مستحق نہیں پنجاب حکومت نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملاوث افسران کو ترقیانہ دینے کا فیصلہ کیا پرموشن پالیسی دو ہزار دست میں ترمین کی منظوری بھی دے دی گئی واسا ٹیو ویلز کی حالت اظہار واسٹ ٹوئرمنٹ واسا شیخ امتیاس محمود کا محمود بوٹی ٹیو ویلز کا دورہ ٹیو ویلز سے پانی کی لے کے چار اوپریٹر کی ادم موجود کی پر واسٹ ٹوئرمنٹ واسا کا اظہار پر ہمیں لاہور نیوز نے بچھڑے ہوئے ملا دیئے گلچنے اقبال پاک سے تین روز قبل اخواہ ہونے والا بچہ مل گیا ڈالفن فورس نے سنیپ چیکنگ کے دوران مشکوک شخص کو حراست میں لیا تو چھے سالہ ساتھ کا سراغ مل گیا اخواہ کار خاتون ناہید اور اس کا شوہر گرفتار پھول جرسہ بچہ ملنے پر والدین کی جان میں جان آئی اس باتی مناظر والدین نے مٹھائی کھلائی ساتھ کا گھر پہنچنے پر خوشی کا سمہ والدین دادی اور نانا نانی گلے لگا کر پیار کرتے رہے پھولوں کے ہار پہنائے خدا کسی کا لختے جگر جدانہ کرے بچے کو دیکھ کر مجھے سکون مل گیا شکرانے کے نوافل ادا کیے بچے کی ماں خوشی سے سرشاد اہل خانہ نے آواز اٹھانے پر لاہور نیوز کی کاوشوں کو بھی سراہا بچے کو اخواہ کرنے والی خاتون کو گھر سے حراست میں لیا خاتون خود کو فالس کے مریضہ بتاتی ہے واقعی تحقیقات جاری ہیں ایس بی اقبال تاؤن علی رضا کے لاہور نیوز سے گفتگو لاہور پولیس کو ایک آر کامیابی بارہ گھنٹے کے اخواہ ہونے والی نو ملود بچے ساڑھے تین ماہ بعد بازیاب کروانی گئی تھانہ نوہ کوٹ انویسٹیگیشن پولیس کی کاریوائی کوٹ کمبو سے اخواہ ہونے والی بچے کو بازیاب کر کے ملزمہ کو گرفتار کیا بچے ورسہ کے حوالے والدین کی پولیسٹین کو دعائیں کل قانون پاس ہوا آج پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا خاجہ سلمان رفیقی پنجاب اسمبلی آمد لیگی آرہکین کی جانب سے والیہانہ استقبال نارے بازی خاجہ رفیقی ایوان وخیطہ بولے ہماری ساری قیادت جیل میں ہے بدقسمتی سے ستر سال میں سیاست جماعت ایک اٹھی نہیں ہو سکی آپس میں لڑتے رہے تو کچھ نہیں کر سکیں گے سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر سے بھی چیمبر میں ملاقات پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر شکریہ آدھا کیا نیپ ٹیم نے اسمبلی اجلاس کے بعد واپس دفتر منتقل کر دیا خاجہ سلمان رفیق کی اہلیہ شمائلہ سلمان کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر سپیکر کا شکریہ بولی خاجہ سلمان رفیق کی سزا کی سمجھ نہیں آ رہی سلمان رفیق کو اصولوں پر کھڑا ہونے کی سزا دی جا رہی ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا تاریخی کام ہے خاجہ سلمان آج بھی اسمبلی میں آ سکتے ہیں اور کل بھی پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے معاملے پر وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب آن بوڑ تھے کریڈٹ حکومت اور اوپوزیشن سب کو جاتا ہے چودری پرویرز الہی کی میڈیا سے گفتگو صوبائی وزیراعنون بشارت راجہ کا کہنا ہے کہ ہم نے جمہوری روایات کو زندہ کیا ہے آئندہ بھی مشاورت سے آگے بڑھیں گے نیپ کی تفتیش میں مکمل تاون کیا تیبی وجوہات کے باعث بیرون مرک جانا چاہتا ہوں اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباس نے نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا میرا نام غیر قانونی طور پر ای سی ایل میں شامل کیا گیا حمزہ شہباس کا درخواست میں محقق درخواست پر سمات کل ہوگی چودہ نسار علی خان کی پنجاب اساملی رکنیت خطرے میں تین ماہ تک ہلتنا اٹھانے والے ایم پی اے کی رکنیت خاطر کرنے کے لیے قرارداد منظور تحریک پی ٹی آئی ایم پی اے مومنہ وحید کی طرف سے لائے گئی ہلتنا اٹھانے والے ایم پی اے کے نشست کو خالی قرار دیا جائے قرارداد میں وفاق حکومت سے مطالبہ اہل لاہور کے لیے بڑی خبر رنگ روڈ سردرن لوپ 3 منصوبہ بنے گا وزیراعلا نے منظوری دیتی ہے منصوبے کی تکمیل سے لاہور رنگ روڈ ملتان روڈ سے منسلک ہو جائے گی سردار عثمان بزدار کہتے ہیں سردرن لوپ 3 کے منصوبے کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کیا جائے گا والسٹی آتھارٹی کے اجلاس میں بھی بڑے فیصلے تاریخی امارتوں کی بحالی اور سیاحت کو فروغ دینے کا فیصلہ والسٹی آتھارٹی کے دائرکار کو پنجاب تک پھیلانے کا فیصلہ جبکہ پنجابی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے کلچرل فیسٹیول کا اننکات کروایا جائے گا لاہور نیوز کی اہم کا وشیر کھوڑے کے جنگ لاہور نیوز کے سنگ موہم گیارے وے روز میں داخل لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ترک کنٹریکٹر البراک کا اندرون شہر کی یو سی جاسم شریف کہتے ہیں جب تک سو فیصد صفائی نہیں ہوگی مطمئن نہیں ہوگے جنرل مینجر آپریشن سوہل انور ملک کی بھی شہریوں سے صفائی 133 سے مطالق صاف دینے کی اپیل بڑے افسران ہوشیار سرکاری اداروں سے مطالق شہریوں کو معلومات فراہم نہ کرنے والے افسران کو جرمانے ہوں گے رائٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت چیف انفرمیشن کمیشنر کا بڑا فیصلہ شہری کو معلومات نہ دینے پر محکمہ آپاشی کے ایکسین کی ایک سو پچاس دنوں کی تنخواہ کٹنے کا حکم چیف انفرمیشن کمیشنر محبوب قادر شاہ نے شہری حدہ حدربٹی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا چودہ دنوں میں مطلوبہ معلومات فراہم نہ کرنا قانونی ذمہ داری ہے ٹیف انفرمیشن کمیشنر خونی کھیل نامنظور بسند منانے کی فلحال اجازت نہیں دی بسند کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے سرکاری وکیل کا عدالت میں اطراف کمیٹی کا جائزہ لینے کا اختیار عدالت کے پاس ہے جسٹس امین الدین خان کے ریمارکس ہائی کورٹ نے چیف سیکٹری سیکٹری لوکل گورنمنٹ اور ڈیپٹی کمیشنر سے چوبیس جنوری کو جواب تلت کر لیا ہسپتال کی حالت پرانی نام نے ایک بار پھر سے تبدیل نواز شریف سوشل سیکیورٹی ہسپتال کے نام کو ایک دفعہ پھر تبدیل کر دیا گیا ہسپتال کا نام صرف سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ رکھ دیا گیا چھے سو بیٹس کے اسطحہ ہسپتال میں صرف دو ہی ونٹیلیٹرز ہیں ڈاکٹرز اور عملے کی بھی کمی تعلیم نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں ہمارا سکول سسٹم اور امتحانی نظام تنقیدی سوچ کو فروغ نہیں دے رہا صبح وزیر ہر ایڈیوکیشن کا اعترام کہا دنیا اے او لیول سے آگے نکل گئی ہم بہت پیچھے ہیں رٹا سسٹم ہماری عادت بن چکا مارکنگ کے بجائے گریڈنگ کی طرف جائیں گے راجہ یاسر ہم آئیو زیادہ کمائی کم کیوں بتائی ایف بی آر کا نعمت خان دپارٹمنٹل سٹور پر چھاپا تمام ریکارڈ کبزے میں سٹور انتظامیہ نے پچیس سے تیس لاکھ روزانہ کی سیل کو پندرہ لاکھ روپے ظاہر کر دیا تمام ریکارڈ کی چھان بین کے بعد ٹیکس کا تخمینہ لگایا جائے گا ایف بی آر شتر مرک کا گوشت چاہیے تو ونٹینری یونیورسٹی چلے آئیے میٹ شاپ کھل گئی شہریوں کے لیے شتر مرک کا گوشت بارہ سو روپے کلو میں دستیاب میٹ شاپ پر گوشت چاٹھ سو گرام آٹھ سو گرام اور ایک کلو کی پیکنگ میں دستیاب ہوگا سبائے وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر دریشق انٹی بائیوٹک ادوائیات کا بیجو استعمال خطرناک ہے انٹی بائیوٹک کے حوالے سے ڈاکٹرز عالمی قانین کو مدنظر رکھیں سبائے وزیر سہد ڈاکٹر یاسمن راشد کا پیسی ہوتیل میں پی ایم میں کی تخریب سے خیطاب وزیر سہد کی زیر سادارت محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہلتھ کا بھی اجلاس ڈی ایچ کیو ہسپتال ملتان کے زیر تکمیل منصوبے کے لیے مزید پانچ کروڑ ڈاکٹرز کی تربیت کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ایبنجلسی، میڈیسن، فوکس، سیمینار، کائنیکات، برطانی اور امریکہ کے ماہری نے ڈاکٹرز کو عملی تربیت کے ساتھ ساتھ لیکچرز دیئے کینسر کی روک تھام کے لیے آگاہی ہے انتہائی ضروری پنچاب یونیورسٹی میں کینسر کے حوالے سے آگاہی وافک کائنیکات، جامعہ کے ورس چانسلر، ڈاکٹر نیاز احمد اور طلبہ کی بھرپور شرکت، متواسن خیطہ اور بروقت تشخیص سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے، شرکہ کی آگاہی مہم کا مقصد میکپ بالوں کی تراش خراش، مہندی اور ریبانڈنگ کے نت نئے انداز، خاتین کو میکپ کے جدید گر سکھانے کے لیے جہورٹان میں خصوصی وارک شاپ، پارٹی اور برائیڈل میکپ کی تربیت بھی گئی اور گورنر ہاؤس میں کوالی کی محفل نامور گلوکاروں نے سوفیانہ کلام پیش کر کے سماح باندیا رس کھولتی آوازوں نے شرکہ پر سہر تاری کر دیا